السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی چینل نیم از ابو مصطفی ولوکس ولوکس نہیں ہے ولوکس ہے وی ایل او جی ایس تو اگر آپ اس چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو اس کو پلیز سسکرائب کریے اور بل آئیکن کو بھی دعویٰ دیجئے جس سے آپ کو جو ہے نوٹیفکرشن جو ہے ملتا رہے گا جو بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے تو آج واپس ہم آپ کو لاس ویڈیو پر دکھایا تھا مخی میں جو ہے مطلب میں نے بتایا تھا پانی کا جو پرابلم اور میری جو بڑی والی مخی تھی پانی بھی ہم لوگوں نے ڈالا ہے آج اس میں پانی دیا ہوں یہ مخی کا کھیت ہے اس کا فل بھی اگر آپ کو دکھ رہا ہوگا تو یہ دیکھئے اتنا اچھا فل ہے اتنا موٹا موٹا بھی ہے اور میں نے آپ کو جو بتایا تھا کی پانی دینے کا آن ٹائم جو اس میں آن ٹائم اس کا جو ریکوائرمنٹ خات کا ریکوائرمنٹ یا پھر یوریا کے ساتھ میں پانی کا جو ریکوائرمنٹ رہا ہوگا آن ٹائم اس کو ملا جس کو جیسے اس کا گروت اتنا اچھا ہے مطلب کوئی بھی دیکھتا ہے تو اس کو جو ہے مطلب دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یا تم لوگ کا جو ہے کم آخی جو ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا فصل ریزبار جو ہے اچھا قوائنٹیٹی میں مطلب جو ہے میں نکالو گے تم لوگ تو اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ ہم لوگوں نے جس کا جو ہے آن ٹائم جو ہے جو بھی اس کا ریکوائرمنٹ تھا اس کا جو مطلب اس کے ایج کے حساب سے کہتے ہیں ٹیکہ کرنے جیسے بچوں کا ہوتا ہے اس حساب سے ان کا ہاتھ میں جو ہے سمجھ لوگ کہ ٹیکہ کرڑی ہیں ہم لوگ کر دیا ہیں تو ابھی ہم آپ کو یہ بتانے والے تھے کہ جو ہے تیسرا پیٹان ہم لوگ نے دے دیا تھا ابھی جو ہے واپس سے جو ابھی اس میں آج دے رہا ہوں یہ فورت ٹائم اس کا جو ہے پانی دے رہا ہوں اس کا جو میں نے آپ کو دکھائے تھا نا کہ یہ نکل گیا ہے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو سیڈ اس کا جو فل ہے نا وہ باہر نکل گیا ہے فل باہر تو نکل گیا ہے لیکن جو اس کا ابھی جو ٹائم ہے نا مطلب یہ اور بیس پچیس دن مطلب ایسا ٹائم ہے اس کا کہ اس میں دانہ نکلے گا تو اس ٹائم پہ جو ہے ہوا کیسا چل رہا پشیم سے پورف کی طرف چل رہا تو ایسے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ جمین ہے بہت سوکتا ہے اور فصل کا مطلب پھٹ جاتا جس مطلب ان کو پراپر طریقے سے یہ نہیں ملتا ہے مطلب ان کو نوی نہیں پانے کے وجہ سے جو ہے اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو اس میں آپ کا فل ہے دانہ جو ہے وہ اچھا نہیں آتا ہے تو اس میں اس لئے واپس ٹائم جو ہے اس طبی ہم لوگ پانی دے رہے جس سے دانہ تو یہ پانی اس لئے دے رہا ہوں اس میں دیکھ رہا ہر ایک پیڑ میں دو طریقے کا فل ہے جس میں ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے میں آپ کو دکھاؤ گا جیس کہ یہ ہی دیکھ لیجے اس میں موچے آگئی ہیں دوسرا یہ فل جو ہے اس میں ابھی تک اچھی طریقے سے نہیں ہوا اور بھی میں دکھاؤ آپ کو یہ دیکھ لیجے یہ کتنا بڑا سیڈ ہے اور یہ چھوٹا ہے تو یہ جو بڑے والے ہیں اس میں دانے جو ہے بھی تو اس کا ریڈ ہو گیا جو اندر والا ہوتا ہے تو اس میں پیڑ کو نیچے سے اتنا اچھا پروٹین اس کو ملے گا پھر اس کے بعد 15 سے 20 دن کے بعد پانی دیں گے جو کی یہ والا جو ہے اس میں جب دانہ چالو ہوئے گا تو اس ٹیم بھی پانی دیں گے تو اس ٹیم پہ یہ ہوئے گا کہ اس کا جو دانہ اور ہاں اگر زیادہ قوانٹیٹی میں اگر تین فل ہوتا ہے اگر زیادہ قوانٹیٹی میں اگر تین فل رہے گا تو ایک بار ہم واپس پانی ڈالیں گے ہم آپ کو کچھ پیڑوں میں دکھائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس میں دیکھئے ایک اس میں یہ چھوٹا اگر تین پیٹان دینے کے ٹائم پہ یہ جو ہے اگر اس میں دانہ نہیں پورے گا تو ایک بار ڈالیں گے پھر پانی دیں گے اگر زیادہ قوانٹیٹی میں پیڑوں میں تین فل رہا تو ابھی جو پانی دے رہا ہوں بڑا فل کے ٹائم پہ پانی دے گے آئے گا تو اس ٹائم پہ بھی ہم پانی دے دیں گے اور اگر زیادہ قوانٹیٹی میں تیسرا فل پورے خیت میں رہا لگے گا ہمیں لگے گا تو پھر ایک بار دانہ پورنے کے ٹائم پہ پانی ڈالیں گے دیکھو تین جو فل ہوتا ہے وہ ایک نہیں نہیں ہوتا ہے اس میں تھوڑا قوانٹیٹی میں جو فرس ٹائم جو فل نکلتا ہے اس میں آپ کا دانے میں سب سے زیادہ رہے گا سیکنڈ ٹائم والے میں اس سے کم رہے گا اور تھرڈ والے میں اگر تھوڑا کم رہے گا اگر آپ اچھا ٹریٹ کرتے ہو اس پانی اگر دیتے ہو تو تینوں میں بھی آپ کو فل بہت اچھا ملے گا ایک مخی کا پیڑ دو مخی سے دانہ نکلے گا اگر آپ دانہ اچھا رہا تو سوا دو کلو تک جا سکتا جو تیسرے والے فل سے پاؤ کلو نکل کر کے سوا دو کلو تک جو ہے آپ کا جو ہے یہ جا سکتا ہے تو اس لئے اس کو جو ہے مطلب اس کا یہ پروسس دانہ پور رہا ایک بار میں پانی ڈال کے ختم کر دیا بھائی ایک بار میں پانی ڈال کے اگر ختم کر دو گے اس کو لیٹ ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ پانی دیں گے اس میں تو انشاءاللہ آپ کے تین وں فل میں پانی بہت اچھا ہے مطلب تین بار پانی دینے سے تین وں فل میں پانی مل جانے کے وجہ سے دانہ بہت اچھا پورے گا اور پلس دانے میں پانی ڈالنے سے کیا ہوتا اس ٹائم پر کہ آپ دانہ رہے گا بہت ہی اچھا مطلب رہے گا اس کا جو وجن رہے گا وہ ہی بھی رہے گا اس ٹائم پہ جو ہے آپ کو ہی کھیت میں یہ ڈال رہے ہیں کیا کہتے خات ڈال رہے ہیں یہ مخی کا کھیت ہے اس میں بہت چھوٹا ہے تو اس میں خات ڈالا جا رہا ہے خات کچھ ایسا رہتا بھائی دیکھ لیجی یہ دیکھ یہ خات مکس کیا ہوا اس میں ڈی اپ ہے یوریا ہے پوٹاس ہے اور ایک جا کر کے آتا کچھ وہ ڈالتے ہیں یہ سب مکس کر کے جو جو ڈالیں گے اور 5 سے 10 دن کے بعد پانی دیں گے تو میں اس کا بول رہا تھا کہ یہ جو کوئی لوگ جو مطلب ریل میں کسانی جو کرتے نا جو کہتے ہیں کہ ایک بیگے سے ہم لوگ 30 کنٹل نکالتے ہیں وہ پانی کا مطلب اور یہ سب کھاد واد کا کنجوسی کرو گے تو آپ 30 کنٹل اور 25 کنٹل نہیں نکلنے والا 30 کنٹل اور 25 کنٹل نکالنے کے لئے اس کو آن ٹائم اس پانی پانی گیا خواد ہو گیا جو بھی لگے گا اس کا آن ٹائم تین ٹائم جو ہے آپ دینا پڑے گا اور یہ دیکھ رہے پانی اس میں ڈالنے کے جیسے جو ہے پانی پھٹا ہوا تھا جیسے پانی بہت ویس ٹیج پانی 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 یار بہت کوسلی اپنے یہاں پہ مطلب کسان کے لئے جو ہے ہم لوگ جو ہمارا خود کو مسین ہے پھر بھی ہم کو 120 روپائے پر گھنٹے کے حساب چاہم کو پانی میں پڑ جاتا ہے اور باقی ڈیڑھ سو روپائے کو پڑ تا جن کا مسین نہیں ہے ہمارا بہت ہمارا ہمارا بہت ہمارا اسی لئے صرف آیا ہے کیونکہ جو ہے آن ٹائم اس کو سب کچھ دیا ہم لوگ نے دکھئے کتنا بڑا اب اس میں دانا جو ہے دانا اب جو ہے پور رہا ہے ٹھیک ہے اب اب جو اس کا جو نا دانا اگر کھائیں سویٹ رہ گا ٹھیک ہے اب ہمارا کھاؤ گے تو آپ کو بھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سویٹ کون کسا ہم لوگ اُبالتے ہیں اُبال کے نمک ڈال کے کھاتے نا سسٹم ایسے ہی ٹیس ہوتا بھائی سوٹ کون کا کھیت میں لگا ہوا یہ دیکھئے نیچے سا آپ کو دیکھیں گے آپ کو یہ سائیڈ میں یہ سائیڈ میں کیا ہو گیا نا یہ بانس کا جھاڑ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے بہت کم مطلب فل دیکھیں گے بہت فل کی جو کوالیٹی بہت بیکار ہے یہ سائیڈ میں اس کا ریزن کیا ہے کہ بانس کا پیڑ ہمیشہ دھوپ آن ٹائم سن کا لائٹ نہیں ملنے کے وجہ سے سن کا لائٹ بھی پروٹین ہوتا ہے پیڑوں کے لئے پروٹین ہے سن لائٹ جو ہے اس ہی سائیڈ میں فل اچھا نہیں کیونکہ یہ پہ جو ٹائم پہ جتنا حساب سے دھوپ کی ضرورت تھی اتنا اچھا ان کو دھوپ نہیں ملنے کے وجہ سے جو ہے وہ سائیٹ کا جو ہے جتر پہ باس کا جھاڑ دکھ جو ہے پتلا پتلا اور لائٹ میں اس کا فل بھی اچھا نہیں ہوگا سمجھے اس کا فل آئے گا مطلب اس کا دانہ بھی اچھا نہیں رہا کیونکہ پیڑ ہی ٹائم اور سب کچھ دیا ہوا یہ سب مخی دیکھ رہا یہ دیکھ سب ایسا گھوسیں گے تو بلکل مخی مخی دیکھے گا آپ یہ دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ نیمی کتنا اچھا لگ رہا من خوش ہو گیا فرس ٹائم جو ہے میں مخی کے ٹائم میں گھر رہا ہوں اور اس میں میں محنت بھی کیا ہوں بھائی ایسا نہیں کی مطلب محنت نہیں کیا ہوں جیادہ محنت نہیں کیا چھوٹا والا بھائی نے محنت کیا اپنے سے تو ہوتا نہیں اتنا تو اس نے جیادہ محنت کیا ہے اس جیسے اتنا بڑا جب اس کے پیڑ تھے جنگل مارنے کے لئے ایک چیز کو بولتا ہے خون بولتا مارا جاتا کہ جنگل مر جائے گا پیڑ کا جڑ بھی ہلنے سے تھوڑا ہلتا تو اوپر جانے کی کوشش کرتا جنگل مرنے سے کیا ہوتا جو بھی آپ پروٹین ڈال رو ہو تو جو ہے پروٹین ڈائریک پیڑ کو ملے گا جنگل کو جنگل کو لے گا اور ایسے میں پیڑ کا جو ہے گروت جادہ ہوئے گا اور اسی جگہ پہ دوسرا کھیت ہے اس کا مخی دیکھ لو میں نے سائٹ سے دکھا ہے تاب وہ مخی دیکھ لی ہے اور یہ مخی میں سائٹ سے آپ کو میں اپنے موبائل سے دکھاؤ گا یہ دیکھیں کیسے اس کے فل دیکھیں اس کے فل کیسے آپ دیکھ کے بتاؤ کہ دس دن کا لیٹ ہے پھر بھی دس دن بعد لگایا ہوا یہ مخی ہے اور ہم لوگ نے دس دن پہلے لگا ہوا ہے اس میں خاد وغرہ سب آن ٹائم دیا ہوا ہے اس کے فل دیکھیں تو یہ جو ہے میرے سامنے مطلب بہت سے لوگوں سے میں نے یہ سنا کہ دوسری لوگ ایسے جو ہے کچھ لوگ ایسے دس ایک بھیجے میں تیس کنٹل کر کے ان لوگ مخی نکالتے ہیں تو ہم نے جو سٹینڈرڈ فولو کیا وہ جو لوگ تیس کنٹل کر کے نکالتے ہیں بٹ ان کے جیسا محنت نہیں کیا ہم لوگ نے پھر بھی کچھ نہیں تو بھی 25 کنٹل کا ایک بھیجے میں 25 کنٹل کا اسٹیمیٹ نکالا ہوں کم سے کم نہیں تو بھی 25 کنٹل کر کے ہو نا چیئے بھئی اگر 25 کنٹل کر کے نہیں ہوا نا تو میرا محنت پورا پانی میں چلا جائے پورا محنت مزا نہیں آئے گا اگر اتنے سے کم ہوا تو بھی ٹھیک ہے اور دوسرا اور بھی مخی میں جو آپ کو دکھا تھے کہ چھوٹا والا ہے اس کا سیکنڈ پیٹرن ہم نے کل کیا اس کا سیکنڈ پیٹرن اس کو کل دیا ہوں اور یہ جو ہے دس دن کے بعد سب پیڑ میں سیٹ آ جائیں گے دس دن کے بعد سب پیڑ میں سیٹ آ جائے گا وہ پیڑ کچھ ایسا رہے گا اس ٹائم پر سب ایسا جب فل آ جائے دس دن کے بعد ایسا دس سے پندرہ دن بھی لگ سکتے اتنے بڑے بڑے جب فلائیں گے تو اس میں کیا کریں گے یوریا ڈالیں گے یہ یہ پر دس کٹھا کھیت ہے مطلب کی آدھا بھی گا میں ایک برا یوریا ڈالیں گے پچاس کلو آدھا بھی گا میں پچاس کلو یوریا ڈالیں گے اور اس کے بعد پانی دیں گے اس میں پانی مطلب یہ مخی ہے اس کی پیڑ کی بڑے گی پلس جس میں دانے نکلا ہو مخی وہ بھی تھوڑا مطلب گروت ہوئے گا جتنا اچھا گروت ہوئے گا اتنا فل مخی ہو گا اتنا بڑے مخی میں زیادہ دانے ہوئیں گے اور مخی اس کے پاس آگئے مخی دکھا بگڑنے کے وجہ سے بیکار ہو گیا اور دوسرا مخی ہے اس دن آپ کو بہت چھوٹا دیکھ رہا ہوگا اب دیکھ 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 دس سے پندرہ دن کے اندر میں یہ آجائے گا فل آجائیں گے کچھ کچھ جو ہے بڑے پیڑ جہاں پہ جن کے گروت اچھے ہیں اس میں فل بھی اچھا ہوا ہے یہ دیکھ کتنا اچھا بھی ہو یہ ایک لائن جو ہے لگانے والے نے مس کر دیا جس کی مخی کا گیلری ہو گی دیکھ مخی کا کتنا اچھا پیڑ ہے دیکھ سکتے کتنا اچھا پیڑ ہے اس میں فل نہیں آئے ہو دن لگیں گے جس میں جو اس کے بعد انشاءاللہ پھر سے واپس میں ویڈیو بناوں گا آپ کے لئے دس سے پندر دن کے اچھا مخی میں بھی تھوڑا اچھا فلایا ہوا ہے اور آدمی یہاں پہ گھبرا جاتے ایک مخی کا اچھا ہے اس کا پتہ ہے اس میں وائٹنس آ جاتا ہے وائٹنس آنے کے اجھے سے آدمی سوچتا کہ بیمار ہو گیا اور ترے طریقے کا دواء بیچنے والے کو ان کو خراب ہو جاتا ہے اور جتنا دواء ڈالوگے نہ پتے میں اچھا کیڑے کا دواء ہو یا جنگل مارنے کا دواء یا کیڑا مارنے کا دواء ہو جتنا آپ اوپر سے دواء دالوگے پیڑ کے پتے میں اتنا زیادہ جو وائٹنس آئے گا سمجھے جتنا گھبرا جتنا ڈالنے والے ہو اتنا آپ کا مخی برواد ہونے والا ہے اس کو دیکھ کر کے مطلب اتنا گھبرانے کی ضرورت ہلکا سا وائٹنس ہے اس کا جو ہے اگر ہے تو دو پانی کے بعد میں اس کا وائٹنس چلا جائے گا سمجھے اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا تو دو پانی جب آپ دیں گے اس کے بعد اس کا جو ہے پتے میں سے چلا جائے گا کسی نے جو ہے یہاں پہ بچے لوگ ہیں گھاس کٹنے کے چکر میں جو ہے ایک پیڑ کو برباد کر دیا ہے کتنا بڑا جو ہے اگر یہ اور پانچ دن رہتا تو اس مفع پیڑ کے گھاس کٹنے کے چکر میں یہ سب برباد کر دیا ہے سب دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ نہیں دیکھو گے نا آپ کے خیت میں جانور پالنے کے لئے تو وہ اپنے اس آپ سے آپ کی خیت کا گھاس کٹ کے لے کے جائے گا لیکن آپ کا فصل بھی برباد کر جائے گا یعنی عزت کے ساتھ میں کٹ کھلی گھاس گھاس کٹ کے جائے تو کسانوں کو بھی فائدہ ہو بچا کر کے یہاں پہ ایسے گھاس کٹ تے کی پیڑ گھاس کے بیچ میں اگر آپ کا فصل کا پیڑ آگیا تو فصل کا پیڑ کٹ کے پھیک دیں گے اور اپنا گھاس کٹ کے لئے چلے آگیا ایسا ہے اور میں بیک کیمرے سے جو ہے مخی کا بھی جو ہے ایک لائن ایسے کر کے آپ کو دکھاؤں گا جس میں سیٹ سایا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہوگی کتنا اچھا جو ہے گروت ہے اس کا فل کا یہ دیکھیں ہم اس کا فل دیکھیں کتنا اچھا ہے یہ دیکھیں اس میں دیکھیں فل کیسے ماشاء اللہ کتنا اچھا فل آیا ہوا ہے یہ دیکھیں ہوا ہے ہوا 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 اور دوسرا واپس سے میں کھت دکھانا چاہوں گا جو آپ کو بعد میں جو ہے جس میں water کا problem ہوا تھا اس کا جو ہے ملکل live example آپ دیکھ لیجئے کیون مخی کا کیا حال ہے اور اس کے جگہ پہ واپس آپ اس کو دیکھیں اس کا حال کیا ہے پھر واپس آپ یہ پہ دیکھئے کیوں water کا timing گڑ بڑھانے کو جیسے آپ کی فصل کیا ہوتا پیدا ہوتا تو vaccine لگتا پھر بولتا ڈیوڑھ سال کے بعد پھر پان سال کے بعد جیس ان کا timing کے اوپر vaccine ہے نا ویسے on time آپ کو جو ہے پانی ہو گیا خواد ہو گیا آپ کا یور یا جو بھی لگتا ہے یہ سب جگہ پہ on time سب کو ڈال نا ہے یہ دیکھیں یہ واپس یہ بڑی والی مخی ہے چار وں طرف جو ہے ایسے یہ دانے بہت اچھا گروہ ہے اس میں ہمارا خود کا نظر نہیں لگنا چھئے نہیں تو بیٹار ہو سکتا ہے تو ما شاء اللہ بولی تو ما شاء اللہ بولنے نظر نہیں لگتا آپ کہہ دیں کہ بہت اچھا ہے تو اس میں نظر لگنے کی زیادہ چانسز ہے ما شاء اللہ کریں گے تو آپ کے نظر کم لگے گا اور یہ مخی میں دیکھیں گے آپ پتی بھی نہیں دیکھے گا اور لاست والا قائم جو آپ کو میں نے دکھائی تھا وہ مخی میں آپ ایک طرف سے دیکھیں گے تو آپ کو دوسرے طرف کا نظارہ دکھے گا کچھ اس طرح دکھے گا یہ ہمارا بیچ میں آل ہے سمجھے یہ سائیڈ میں اور بیچ میں میڑ ہے کچھ اس طرح کا مخی ہے کیونکہ پیڑ کا اچھا گروت نہیں ہوا واپس سے پانی نہیں جانا چھے گا لیکن برباد ہو گیا یہ چار سے پانچ بار پانی چلا گیا اب شام کا ٹائم ہو گیا اس کے لئے آپ کو اتنا ویڈیو بھی کلیئرٹی نہیں اچھی آ رہی گیا اور جو چڑیا ہے وہ بھی جو اپنا گھوست لے جانے کے جو گاڑ میں پوری طریقے سے لگا ہوا ہے اور یہ دیکھ ہمارا آج سے 3 سے 4 دن پہلے جو ہم نے پانی ڈالا تھا اور یوریا ڈالا تو جو 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 اچھا ہوا ہے جانور کو کھلانے کے لئے گاہ ہم نے پالا ہوا ہے تو کھلانے کے لئے اچھا نہیں لگتا کی وہ بھی تو آخر کے ہگنے والا ہی جانور ہے اس کے وجہ سے جتنا اچھا کھلاو گیا اتنا اچھا پوڈکشن دے گا اور واپس سے یہ آپ کو جو میں مخی دکھا اس سے پہلے بھی دکھا تھا دیکھے کتنا اچھا اس پس کی یہ ہے میرے دیکھے موٹے موٹے جو آپ پل آیا ہو ہے ہ ہو ہ موٹے آپ آپ دیکھ کرو آپ ٹائم کرو یہ ہی بات کروں گا کہ آن ٹائم جو ہے جو ہے اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے سب آپ دیں گے تب ہی جا کے آپ کو جو ہے اچھا فصل ملنے والا ہے چلو پھر تب تک کے لئے بھائے بلکل شام کا ٹائم بھی ہو گیا سورج جھلنے والا ہے تو اس کے لئے جو ہے ہم ویڈیو یہاں ہی پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو بھی بہت لمبی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور میں میں لاسٹ ٹائم کا کسی نے اگر میرا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہو ہو اگر وہ ویڈیو اگر آپ تک کو ریکمنٹ نہیں ہوا ہے اس کا جو ہے ویڈیو کا میں لنگ بھی اس ہی ویڈیو میں ڈال دوں گا جو ہے جسو diss hago جو ہے وہ ویڈیو بھی آپ کو سچ کرنےпр fon pal ہوگا اگر لاسٹ ویڈیو آپ نے میرے مخی کا جو ہے نہیں دیکھا تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا جو ہے ڈسکرپشن کے ٹاپ میں جو ہے اس کا لنک ڈال دوں گا اور آپ جو ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہو تب تک کے لئے ہم رکھتے ہیں اب مغرب کا ٹائم ہو گیا ویڈیو بھی اتنے اچھی نہیں آ رہی ہے چاروں طرف ہمارے کھیت کے جو ہے ہم نے آپ کو گھما دیا ہے چلو چلتے ہیں اب بائے ٹھیکی